یہ دیکھیں جی ایک گورہ بندہ مشین کے ساتھ گاس کاٹ رہا ہے اور اس طرح کی مشینیں ادھر چل رہی ہوتی ہیں اور یہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جیسے پاکستان میں ہم لوگ جو ہے وہ گاس وغیرہ یا اس طرح جتنے بھی کام ہوتے ہیں جو لیبر ورگ ہوتے ہیں خاص کر اگریکلچر میں بھی ہو گیا جیسے پاکستان کے جو پنجاب کی شہر ہوتے ہیں منجی لگانی ہے تو منجی لگانے کے لیے بھی لیبر یوز ہوتی ہے بندے یوز ہوتے ہیں ہاتھوں سے لگاتے ہیں یہاں پہ کھیتوں میں بھی چلا جینو میں ہیں میں بہت کھیت دیکھے ہیں کبھی کوئی بندہ مجھے کھیت میں نظر نہیں آیا مشین سے سارا کام ہوتا ہے یہاں پہ گاس بھی ساری مشین کٹے گی اس کی کیا وجہ ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا اور ساتھ میں آج مارننگ واک پہ نکلوں اس طرح کہ جو پاکس ہیں یہ کافی بڑا پاک ہے جیسے اسلامباد میں ایف نائن پار گئے تقریباً اتنا ہی پا رہے ہیں اور یہ ہر چار پانچ مائلز کے بعد اس طرح کا ایک پاک بنایا گیا ہے تاکہ لوگ اس میں آئیں واک شاک کریں سارا کچھ جو ابھی سسٹم ہے اچھا پاکستان میں کیونکہ لیبر ہے بڑی سستی سستی سے مراد یہ ہے یہاں پہ جو لیبر بھی ہے جو منموم تنخواہ جس کی ہوگی وہ بھی اگر کوئی بندہ بارہ گھنٹے کام کر رہا ہے تو پاکستانی روپےوں کے حساب شکر لگائیں تو چالیس ہزار روپے اس کے یوکے کے اندر بان جاتے ہیں ایک دن کے اب مجھے کہتا ہے گاز کٹنے والا جو مالی ہوتا ہے پاکستان میں وہ تو تلواروں سے لوکل کٹ رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو سیلڈی ایک دن بھی اگر لگائیں میرے شاہ سے تو ہزار روپے ابھی نہیں بنتی اگر پہنتیس ہزار اس بندے کو دینا پڑے اس سے سستہ آپ کہیں گے پھر میں مشین رکھ لیتا ہوں اور پیٹرول بھی اس میں پھر پیٹرول پر چل دی ہے نا وہ مشین تو پیٹرول بھی پھر سستہ ہوگا اور یہاں پہ پھر یہی سستہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی پیٹرول سستہ ہے اور ایک بندے کو مشین دیتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ سارا گاز کٹا ہوا ہے اور وہ بندہ جناب ایک بندہ رکھ لیتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ سارا کار دو تم اب ایک دن میں وہ زیادہ کام کر سکتا ہے وہ آگے بھی آپ کو نظر نہیں آرے ہوگی ان درختوں کے پیچھے بھی ایک مشین والا بندہ لگا ہوا ہے یعنی دو تین بندے لگا کے تو یہ سارا گاز کی کٹائی آرام سے ہو جاتی ہے سادھے لفظوں میں یہ بتاؤں تو سادھے لفظوں میں یہی ہے کہ جی یہاں کی جو لیبر ہے نا وہ اس کا بھی جو سالری کا جو منموم ریٹ ہے نا وہ بھی اتنا زیادہ ہے کہ افورڈ نہیں کہا سکتے اس کی میں آپ کو ایک مثال یہ بھی دیتا ہوں یہاں پہ جب میں آیا نا نیا نیا تو پاکستان سے بندہ آتا ہے نا بندہ کہتا ہے ادھر جا کے بزنس شروع کروں گا جیسے پاکستان میں بزنس کرتے ہیں کوئی دکان وہ کہہ رہا کھولتے ہیں مثال طور پر کسی نے ریسٹورنٹ کھول لیا تو اس کے اندر وہ بیٹھ جائے گا جو مالک ہے وہ کہے گا میں نے پیسے پڑھائی جاؤ آگے اس نے بندے رکھی ہوں کہ پکانے والا ہو رہا ہے ویٹر ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیوں پاکستان میں سستے ملتے ہیں نا کاری رہا ہے ساتھ اور وہ وہ کام کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے پاکستانی اگر اس کو زبان میں دیکھا جائے نا تو بندہ کہتا ہے یہ کر رہا ہے مثال طور پر پیزا شاپس جتھر بہت چلتی ہیں تو جن جن پاکستانیوں کی پیزا شاپس ہیں وہ سارے جناب یہاں پہ اس کے اندر صفائی بھی خود کرتے ہیں کیونکہ صفائی کرنا سب سے ایزی کام ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی کام جو ہیں وہ ہارڈ لیبر ورک میں آتے ہیں تو صفائی جو ہے وہ زیادہ تر مالک خود کرتے ہیں اور پیسے ہی ہاں پکڑنے والا اتنا رواج ہی نہیں ہے یعنی کیش میں اتنی ٹرانسیکشنز ہوتی نہیں ہے ساری کارڈ سے ہوتی ہیں تو مشین ہوتی ہے وہ آٹومیٹک مشین جو ہے وہ ٹرانسیکشن کرتے تھے اور جو مالک ہے اس کو پیزا بنانا آنا لازمی ہے نہیں تو میں نے وہی بتایا آپ کو ادھر بھی جو پیزا بنانے والا اور آپ بندہ رکھیں گے اس کو چالیس ہزار روپے ایک دن کا دیں گے پاکستانی تو آپ مجھے بتائیں چالیس ہزار ایک دن کا کسی کو دینے کی بجائے مالک کہے گا میں خود ہی سیکھ لیتا ہوں میں پیسے بیٹھ کے کیوں گنوں چالیس ہزار میں وہ بھی لے لیتا ہوں تو یہ سیر ہے بھائیو آج میں یہ درباکہ نگلے نکلے میں نے سوچا آپ کو پاک کی سیر بھی کرا دے اور وہ بھی کچھ دیکھیں مشینے مشینے آئی نہیں ہیں کام شام لگے میں کرنے کے لیے تو شکریہ جی یہاں تک دیکھنے کے لیے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں خدا حافظ